انہ بازو زنی اسمون بے شک باز گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ وَرْ كِسِي کی ٹو میں نہ رہا کرو وَلَا يَقْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَ وَرْ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو اَيُحِبُّ اَخَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ الْأَحْمَا خِيهِ مَيْتَن کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے فَقَرِحْتُمُ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا تم اس سے نفرت کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهِ 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 سَي ڈرُو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اب دیکھیں اس آیت کے اندر فرمایا يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا هَيْ اِمَانُ وَلُوْ اِجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الزَّن بدگمانیوں سے بچو زن سے بچو اب گمانوں سے بچو گمان کی چار قسمیں ایسا گمان جو حرام ہے نمبر ایک ایسا گمان جو حرام ہے مثلاً اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ تکلیف میں دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے اور یہ حرام ہے یا کسی اچھی مسلمان عورت کے بارے میں یا کسی مسلمان مرد کے بارے میں بغیر کسی قوی دلیل اور بغیر کسی وجہ کے بدگمانی کرنا یہ جو گمان ہے یہ بھی حرام ہے ایک ایسا گمان جو حرام ہے نمبر دو ایسا گمان جو واجب ہے جیسے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی ایک جانب پر عمل کرنا شرعان ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جیسے لڑائی جگڑوں کے مقدمات ہیں ان میں قابل اعتماد گواؤں کی گوائی کے مطابق فیصلہ کرنا یہ حاکم قاضی اور جج پر واجب ہوتا ہے تو یہ ایسا گمان ہے جو واجب ہے نمبر تین ظن مستحب ہر وہ مسلمان جس کا ظاہر اچھا ہو اور اس میں فسق کی علامت کوئی ظاہر نہ ہو تو اس کے بارے میں نیگمان رکھنا یہ مستحب ہے نمبر چار ظن مباہ جیسے کسی بندے کو نماز کی رکھتوں میں کسی بندے کو شک ہو جائے تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا اس کے لیے مباہ ہے مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے شک ہو گیا کہ میں نے تین رکھتے پڑی تھی یا چار پڑی تھی تو اب ظن غالب کی بنیاد پر اس کا جو ظن غالب ہے وہ کہتے ہیں چار پڑی تھی تو چار سمجھے تین پڑی تو تین سمجھے تو یہ جو گمان ہے یہ مباہ ہے تو اس وجہ سے فرمایا یا ایواللزین آمنو اے امان والو اجتنبو کسیرم من الزن گمانوں سے زیادہ گمانوں سے بچا کرو اس لئے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں آپ اوپر دیکھنے جیسے ابھی میں نے بتایا تھا حرام ہے تو اب یہ گناہ ہی ہے تو اس وجہ سے آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ دیکھیں دو چیزیں ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس تجسس کیسے ہیں کسی کی پوشیدہ بات کو تلاش کرنا جو بات وہ دوسرے سے چھپانا چاہ رہا ہو اسے تجسس کہتے ہیں اور تحسس اس چیز کو تلاش کرنا جس کو دوسرا بندہ چھپا نہ رہا ہو تو یہاں پر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ کسی کے پوشیدہ رازوں کو تلاش کرنے کی کھرید کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وَلَا يَقْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَ اور باز باز کی غیبت بھی نہ کیا کرو غیبت کے بارے میں عدیث میں بھی آتا ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ آگے لگایا ہے اَيُحِبُّ اَخَادُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا فَقَرِهِتُمُ غیبت کرنا تو ایسے ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا تو سب اس کو نپسند سمجھتے ہیں لیکن پھر کہا گیا کہ اگر اسے نپسند سمجھتے ہو تو غیبت کرنے کو آپ پسند کیوں کرتے ہو یہ جو غیبت ہے یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بتر گناہ ہے اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا الْغِيبَتُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا اور یہ جو پیچھے ہے بدگمانی تو بدگمانی سے بھی بڑا جرم جو ہے وہ غیبت ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بدگمانی میں کسی دوسرے کے سامنے برائی کا اظہار نہیں ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ انسان خود بدگمانی کرتا ہے اور یہ جو بدگمانی کرتا ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے اور غیبت جو ہے یہ متعدی گناہ ہے کیوں یہ دوسرے کو بھی ساتھ میں بتا رہا ہے جب دوسرے کو بتا رہا ہے وہ تیسرے کو بتا رہا ہے تو کرتے کرتے یہ متعدی گناہ بنتا جاتا ہے ایک گناہ وہ ہے جو ذاتی ہو اور ایک گناہ وہ ہے جو متعدی ہو تو متعدی گناہ یہ بڑا جرم ہے اور ذاتی گناہ یہ چھوٹا جرم ہے تو اس وجہ سے غیبت یہ بڑا جرم ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے نمبر دو عدیث مبارک سی مسلم جلدو کے اندر روایت موجود ہے عزرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی نور آبی ہیں فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرونم الغیبہ کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے قالو تو صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول وہ بہتر جانتے ہیں بہت جانتے ہیں قالا فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یک رہو تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے جس کا ذکر کرنا اسے نپسند دیدہ ہو قیلہ کہا گیا افرائیت انکانا فی اخی ما اقول یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب واقیتا پایا جائے تو کیا یہ بھی غیبت ہے قالا فرمایا انکانا فی ہی ما تقول فقد تبتا اگر یہ عیب اس میں پایا جائے جو تُو کہہ رہے تو پھر تو یہ غیبت ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَتَّ اگر یہ عیب اس کے اندر نہ پایا جائے تو پھر یہ بہتان ہے آئے لوگ کہتے ہیں نا کسی کو رکو کہتے ہیں یہ بات تمہیں اس کے موہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں تو اس وجہ سے دیکھیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگر موہ پہ کہے گا دل ازاری تو لازمی ہے ہی ہے تو اس وجہ سے دل ازاری یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے نمبر تین عقیدہ وسیلہ جائز ہے دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد مثلا یوں کہنا کہ ہے اللہ فلان نبی یا فلان بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما جائز ہے کیونکہ زواتِ صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک عامال کے ساتھ وسیلہ ہے اور عامالِ صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے دیکھیں وسیلہ ہمارے جو مدد مقابل ہیں وہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ تو جائز نہیں عامال کا وسیلہ جائز ہے مثال سے سمجھو کہتے ہیں قرآنِ کریم کے وسیلے سے دعا جائز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا جائز نہیں عجیب بات یہ دیکھیں یہ قرآنِ کریم نازل کس پہ ہوئے ہے نبی پہ جو چیز نازل ہو رہی ہے اس کے وسیلے سے تو دعا جائز ہے اور جس پر نازل ہو رہی ہے اس کے وسیلے سے کہتے ہیں جائز نہیں ہم کہتے ہیں دیکھیں جیسے عامالِ صالحہ کا وسیلہ جائز ہے ایسے ہی ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے قرآنِ کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ تو وسیلے کے ذریعے سے دعا کرے انسان تو یہ دعا امید ہے کہ جلدی قبول ہوتی ہے وسیلے سے دعا کرنا یہ مستحب ہے امید ہوتی ہے کہ یہ جلدی قبول ہوگی نمبر چار سجدہ صاحب و سجدہ تلاوت کے مسائل سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے نمبر ایک کسی رکن یا فرض کو دورانا نمبر دو کسی واجب کو دو بار کرنا نمبر تین کسی واجب کو تبدیل کرنا نمبر چار کسی واجب کو چھوڑ دینا نمبر پانچ کسی فرض یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے یا بعد میں ادا کرنا ان صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے نمبر ایک خود آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا کسی سے سنے نمبر دو امام آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ واجب ہوگا ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو سن لیتا ہے ساتھ میں کوئی تو اب اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اور اگر کوئی شخص ہے وہ ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر کئی مرتبہ اس آیت سجدہ کو پڑھتا ہے تو ایک ہی سجدہ ہوگا زیادہ سجدے نہیں ہوں گے ہاں اگر بیچ میں رک جاتا ہے کہ اٹھ کے چلا جاتا ہے پھر آکے بیٹھتا ہے تو اس وجہ سے دوبارہ پڑھتا ہے تو جتنی دفعہ وہ مجلس سے اٹھے گا اتنی مرتبہ اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی ریڈوے وغیرہ کے اندر آیت سجدہ کو سنتا ہے تو اس صورت میں سجدہ اس پر واجب نہیں ہوتا ہے نمبر پانچ آخر میں دعا سواری پر سوار ہونے کی دعا سننے ترمزی جلدو سبحان اللہ ذی سخر لنا حازہ وما کننا لہو مقرنین واننا الى ربنا لمنقلیبون پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا اور نہ ہم میں یہ طاقت تھی کہ اس کو قابو ملا سکتے اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف دور کر جانا ہے موسیقی